اما بعد فاعز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی قسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم ربنا جعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین پچھلی نشست میں ہم سورة العصر میں جو چار شرائط نجات یا لوازم فلاح بیان ہوئے ہیں ان کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس بحث کے زمن میں بھی اس مرتبہ میں نے ذرا ایک نئی ترتیب اختیار کی ہے یعنی ان چار کو دو دو کے دو جوڑوں میں منقسم کر کے پہلے ایمان اور عمل صالح کا جو باہمی لزوم ہے اسے سمجھ لیا جائے پھر دوسرا جوڑا تواصب الحق اور تواصب السبر میں جو باہمی لزوم ہے چولی دامن کا ساتھ ہے لازم و ملزوم ہونے کا رشتہ ہے اسے سمجھ لیا جائے اور پھر میں نے ریاضی کی ایک اسطلعہ استعمال کی تھی بریکٹ ایک بریکٹ میں ایمان اور عمل صالح دوسری بریکٹ میں تواصب الحق اور تواصب السبر پھر ان دونوں کے مابین جو لزوم ہے اس کو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں احادیث نبویہ کی روشنی میں سمجھ لیں تو گویا کہ ان چاروں کا جو باہمی لزوم ہے وہ بالکل اظہر من الشمس اور مبرہن ہو جائے گا اس زمن میں ایمان اور عمل صالح کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ اگرچہ قانونی ایمان یا اسلام کی سطح پر ایمان ایک علیدہ ایک کیٹیگری ہے ایک علیدہ انٹیٹی ہے کموڈٹی ہے اور عمل صالح علیدہ ہے لیکن یہ کہ ایمان حقیقی کنوکشن قلبی یقین والا ایمان اس سطح پر آ کر یہ دونوں ایک حیاتیاتی اکائی اورگینک ہول بن جاتے ہیں جن کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا اس زمن میں متعدد متفق ارہ روایات میں کل پیش کر چکا ہوں جن سے کہ لزوم جو ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایمان حقیقی قلبی یقین والا ایمان اور عمل صالح کے بابین اسی طریقے سے تواصب الحق اور تواصب صبر کا جو آپس بل لزوم ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے اس کے زمن میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں تواصب الحق کے خلاف رد عمل نہ ہو اور کوئی تصادم کی نوبت نہ آئے یہ امکان صرف اس صورت میں پیدا ہو سا ہے کہ اس معاشرے میں پہلے ہی سے حق کا بول بالا ہو اگر حق کا بول بالا ہے حق کا نظام قائم ہے پہلے سے حق اسٹیبلشت ہے تو ظاہر ہے اس میں اب آپ حق کی وسیعت کریں گے تو کوئی فرکشن نہیں کوئی تصادم نہیں کوئی مقابلہ نہیں کوئی ریاکشن نہیں لیکن یہ کہ جہاں باطل کا نظام ہو باطل نظریات کا رواج ہو یا ظالمانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ حق کی بات کریں گے تواصب الحق تو اس کا رد عمل ہوگا وہ باطل نظام اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا مراعات یافتہ طبقات لازمان اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے ایک تصادم ناگزیر ہے اس اعتبار سے تواصب الحق و تواصب سب یہ لازم و ملزوم ہو جائیں گے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے اور ان سے لازم قرار دیا ہے ان کی جو تفسیر صورت العصر ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے اس تواصی کی بنا پر خلافت کے نظام کے قیام کا وجوب تواصی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے بتمام و کمال جبکہ نظام خلافت قائم ہو جائے اس کے زمن میں اگر آج وقت بلا تو میں اپنی پوری بحث کے اختتام پر جو کنکلوڈنگ باتیں ہیں ان میں میں اس کے زمن میں بھی ان قرائے آپ کے سامنے تفصیراً پیش کروں گا لیکن اس کے بعد اصل میں کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ ان دونوں جوڑوں کے ماہ بین جو باہمی لزوم کا رشتہ ہے یعنی ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ کیسے لازم و ملزوم ہیں تو اس کے زمن میں میں نے ارس کیا تھا کہ تین اصاصات ہیں اس کے لزوم کی پہلا لزوم ہے کہ جو خالص قانون طبعی کی بنیاد پر ہے کہ جیسے کہیں آگ جلے گی تو ماحول میں حرارت سرائط کرے گی الا یہ کہ وہ آگ کی صورت ہو حقیقتاً آگ نہ ہو کہیں اگر برف کی سلے رکھی ہیں تو ماحول میں اس سے ٹھنڈ اور برودت جو ہے وہ سرائط کرے گی الا یہ کہ وہ نظر آتی ہو برف حقیقت میں برف نہ ہو بلکہ وہ کانچ کی کوئی سلے ہو اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی ایمان حقیقی اور عمل صالح اپنی پختہ شکل میں ہوگا ممکن نہیں ہے کہ اس سے ماحول میں ایمان اور عمال صالحہ سرائط نہ کریں اس کا امکان اگر ہے تو در حقیقت دو صورتوں میں یا تو معاشرہ بلکل مر چکا ہو اخلاقی اعتبار سے جسے انگلیزی میں کہتے ہیں it's no use whipping the dead horse جیسے یہ کہ اگر ظاہر بات ہے کہ اگر کنڈکٹیوٹی نہیں ہے کسی شئے میں اگر حرارت سرائط نہیں کر سکتی تو کتنی آگ جلا لیجئے اس کے آس پاس اس میں حرارت سرائط نہیں کرے گی اس لئے کہ bad conductor of heat ہے تو اگر معاشرہ اس درجے تک مردہ ہو چکا ہو اخلاقی حص مر چکی ہو اس میں جو ہے اخلاقی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو روحانی اعتبار سے معاشرہ مردہ ہو چکا ہو جیسے کہ قرآن مجید میں مثالیں آتی ہیں ان قوموں کی جن کے طرف اللہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے رسولوں کو مبوس کیا اور جب ثابت ہو گیا کہ یہ معاشرہ مر چکا ہے قوم اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی ہے تو پھر ان پوری پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا حضرت نوع علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے حضرت حود علیہ السلام جن کی طرف مبوس ہوئے حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت لوت علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے یہ چھے رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بتقرار و عادہ آیا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ قوم جو ہے اور وہ معاشرہ جن میں ان کو بھیجا گیا تھا وہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی لہذا ساڑھے نو سو برس کی دعوت و تبلیغ بھی حضرت نو علیہ السلام کی وہ مؤثر ثابت نہ ہوئی اس وجہ سے کہ قوم کے اندر اس کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی اور دوسرا امکان اس کا اگر ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح بھی صرف نمائشی ہو حقیقی نہ ہو جیسا کہ میں نے ارس کیا آگ کی صورت ہو حقیقتا آگ نہ ہو تو اس سے ماحول میں حرارت سرائط نہیں کرے گی برف کی سل نظر آتی ہو حقیقت میں کانچ کی ہو تو اس سے بھی تھنڈ جو ہے ماحول میں نہیں پھیلے گی ان دو کی سوا کوئی تیسری صورت ممکن نہیں پہلی صورت کے زمن میں بھی قرآن مجید سے ہمیں جو ایک بڑی بنیادی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ حق کو ایک بندہ مومن کو اس معاشرے میں بھی کہ جہاں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو اجتماعی سطح پر دعوت الالخیر عمر بالمعروف نہیں منکر کا کام جاری رکھنا ہے اس میں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں وہ کتاہی کرے یا تساہل کرے یا اس میں وہ اس محلال کا مظاہرہ کرے اسے اپنی امکانی حد تک اسے اپنے پوری قوتوں کو بروے کار لاتے ہوئے تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہوں اسے اپنا یہ فریضہ چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے وہ ایک گروہ کی شکل میں ہو ایک جماعت کی شکل میں ہو جو بھی ایسی جماعت ہے اسے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے بہر صورت چاہے نتائج زیرو ہو کوئی بھی اس کا نتیجہ جو ہے سامنے نہ آ رہا اس کے زمن میں جو ہمارے لیے نہایت فیصلہ کن رہنمائی ہے وہ سورہ آراف میں جو اصحاب السبت کا قصہ آیا ہے جو لوگ نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے دوسرے لوگوں نے کہ جو اگرچہ خود اس برائی میں معصیت میں ملوث نہیں تھے لیکن وہ نہیان المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہیں دے رہے تھے اس بنیاد پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم اب ہلاک ہو کر رہے گی تو ان لوگوں نے جو نہیان المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان سے بھی کہا لِمَا تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ وَمُعْزِبُهُمْ عَزَابًا شَدیدًا خامخہ کیوں اپنے آپ کو حلکان کر رہے ہو ان لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرنے میں جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ہلاک ہو کر رہیں گے یا یہ کہ اللہ تعالی انہیں شرید عذاب دے گا ان کا جو جواب تھا وہ نوٹ کیجئے دو باتیں ہیں یہ جن کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ کام تو لازم ان کرنا ہے چاہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہو جواب کے دو حصے ہیں مَعْزِرَةً لَا رَبِّكُمْ پہلا تو یہ کہ کم سے کم ہم تو اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم آخری سانس تک اپنی کوشش میں لگے رہے اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو خود ہمارا عذر نہیں ہوگا خود ہم مجرم شمار ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں اور نمبر دو وَلَا لَهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ ان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے ہاو کین یو بی شور کہ یہ لازمان جو ہے ند کر دے گا میری بات کو کوئی ایک بھی ان میں سے بچ جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمائی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ یا علی اَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَرْ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ نَعْم اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی تو معلوم ہوا کہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے مَاظِلَتًا اِلَا رَبَّكُمْ نمبر ایک وَلَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ وہ تقویٰ اختیار کر لیں ہمیں کیسے یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے اور تیسری اور اہم تر بات جو کل سرسری طور پر آ گئی تھی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم سے کم وہ دعی جو ہے وہ تواصے بالحق کا فریضہ سر انجام دینے والا شخص یا گروہ جو ہے وہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اثرات سے کم سے کم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے جس کو میں کل عرض کر رہا تھا کہ بیسٹ ڈیفنس ڈیفنس آپ جاریت اختیار کیجئے زمانہ باطنہ سازد اب ایک راستہ تو یہ ہے تو بازمانہ بے ساز تصادم ختم ہو جائے گا فرکشن ختم ہو جائے گی آپ کو آفیت حاصل ہو جائے گی آفیت کوشوں کا طرز عمل تو یہی ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن صاحب عظیمت لوگوں کا طرز عمل کیا ہے زمانہ باطنہ سازد تو بازمانہ ستیز تمہارے ساتھ اگر زمانہ معافتت نہیں کر رہا ہے تم زمانے سے لڑو یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے آخری دم تک اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم یہ فائدہ یقینی ہے کہ انسان خود بچ جائے گا اس ماحول سے وہ مغلوب نہیں ہوگا اس کے برے اثرات سے وہ اپنے آپ کو اور جو بھی اس کے قریب کے لوگ ہیں جو بھی اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے کم سے کم ان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ گویا کہ اس کا حتمی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے برے اثرات سے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں ظلم ہے شرک ہے الہاد ہے اور اسی طریقے سے رسومات ہیں بدعات ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف مجاہد بن کر کھڑے ہو جائیں جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے من جاہدہم بے لسانہی فہوا مومنن ومن جاہدہم بے یدہی فہوا مومنن ومن جاہدہم بے قلبہم فہوا مومنن یا جیسے کہ وہ مشہور حدیث جو ہے من راہ منکم منکرن فالیغیرہ بے یدہی فعلم یستطع فبلیسانہی فعلم یستطع فبقلبہی وزالک آضافل ایمان اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان خود اپنے آپ کو بچا لے جائے گا دوسری بنیاد جو ہے یہ جو لزوم ہے ایمان اور عمل صالح کی بریکٹ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بریکٹ ان دونوں کو جوڑنے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے شرافت اور مروت کا تقاضی شرافت اور مروت کا تقاضی یہ ہے کہ جو شئے آپ نے اپنے لیے اچھی سمجھی ہے اور اختیار کی ہے اختیار کا نظمی خیر سے بنا ہے خیر اچھی شئے بھلی شئے اختیار کسی خیر کو خود اختیار کر لینا خود قبول کر لینا خود اس کو اپنے لیے حاصل کر لینا اختیار کے لفظی معنی یہ ہے جو خیر بھی آپ نے قبول کیا اختیار کیا اپنے لیے حاصل کر لیا اب شرافت اور بروت کا تقاضہ یہ کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائی یہ گویا کہ انسان کی ایک اعتبار سے بخل کی نفی اور اس کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک بہت بڑی لوگوں کی خدمت ہے خدمت خلق کا بہت بڑا یہ گویا کہ محاذ ہے کہ اس خیر میں ان کو شریک کیجئے جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کی اس بھلائی کے اندر شریک ہو جائیں یہ شرافت اور بروت کا تقاضہ ہے اگر کسی شخص نے ایمان کو سمجھا ہے کہ بہت بڑی دولت ہے اس لئے اسے قبول کیا ہے یہی اصل حقیقت ہے یہی ہدایت ہے تو اب اپنی اس خیر میں وہ اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے عیضہ و اقارب کو اپنے دوستوں کو اپنے اہل قبیلہ کو اپنے اہل خاندان کو اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو یہاں تک کہ پوری نوع انسانی کو شریک کرنے کی کوشش کریں یہ در حقیقت شرافت اور بروت کا تقاضہ ہے اس کے لئے بڑی پیاری حدیث ہے جو اس کتابچے کے در موجود ہے آخر کے زمین زمیمہ جو ہے اس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یومنو احدکم حتی یحب لے اخیہ ما یحب لے نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شئے پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے گویا کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو نفی ایمان کی ہو رہی ہے لا یومنو احدکم حتی یحب لے اخیہ ما یحب لے نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شئے پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کر رہا ہے جو اس نے اپنے لئے پسند کی ہے وہ عمال سالحہ ہیں وہ زندگی کا رہن سہن کا انداز ہے جو بھی انسان نے طور اتوار اختیار کیے ہیں جو اپنی زندگی کے رخ کو سنت کے اتباع کے انداز میں ڈھالا ہے یہ خیر ہے بہت بڑا خیر ہے اس کو شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ اس کے اندر دوسروں کو شریک کیجئے یہ خیر دوسروں تک پہنچائیے تو گویا کہ دوسرا تقاضہ پہلا تقاضہ وہ تو قانون طبعی ہے حرارت ہوگی ماحول میں سرائط کرے گی برودت ہے برف ہے اس سے تھنڈ جو ہے ماحول میں سرائط کرے گی حقیقتاً ایمان اور حقیقتاً عامل سالح ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ باحول میں سرائط نہ کرے الا یہ کہ ماحول بالکل مر چکا ہو اگر قوم بالکل مر چکی ہے تو اس کا امکان ہے لیکن یہ کہ اگر قوم کے اندر جان ہے کسی درجہ میں بھی ہے تو دوسری شکل یہ کہ اگر آپ کا عمل بھی بظاہر نیکی کا عمل ہے حقیقتاً نیکی نہیں ہے اس میں کہیں کوئی کمپرومائز ہے باطل کے ساتھ اگر یہ ہے تو ماحول بڑا حساس ہوتا ہے لوگ خوب پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو خیر پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسا خیر ہے کہ جو اس معاشرے کو قابل قبول ہیں وہ خیر جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے اس معاشرے میں تصادم پیدا ہوتا ہے تو لوگ چاہے پڑھے لکھے نہ ہو چاہے انہوں نے پی اچ ڈی نہ کیا ہوا ہو اور بڑی کوئی آلہ سندیں ان کے پاس نہ ہو حس بڑی ان کی تیز ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت کل عمل خیر کا یہ اظہار نہیں کر رہے ہیں انہوں نے نیکیاں وہی اختیار کی ہیں کہ جن سے کوئی تکلیف نہ ہو اور جس سے کوئی آزمائش نہ آئے اور جس سے کوئی کسی طرح کا ابتلاہ پیش نہ آئے تو وہ بات ظاہر بات ہے کہ غیر مؤثر ہو جائے گی اسی طریقے سے اب تیسری بات کی طرف آئیے تیسرا ہے غیرت اور حمیت کا تقاضہ انسان میں غیرت اگر ہے تو حق کی غیرت حمیت حق جس سے ایک اس نے حق سمجھا ہے اس کا بول بالا کرنا چاہیے یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضہ ہے اگر کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کے لئے غیرت اور حمیت رکھتا ہے اپنی ماں کے لئے کوئی بری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اس سے کئی گناہ ہزار ہا گناہ یہ غیرت اور حمیت جو ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اللہ کے دین کے لئے اس حق کے لئے ہونی چاہیے کہ جسے اس نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے اگر نہیں ہے تو معلوم بے غیرت انسان ہے بے حمیت انسان ہے تو غیرت اور حمیت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ انسان جو خود اپنے لئے ایمان اور عمل صالح کی روش کو اختیار کر چکا ہو اب اس حق کا بول بالا کرنے کے لئے تن مندھن لگائے اس کے زمن میں تو بلکہ ایک بڑی ہی لرزا دینے والی حدیث ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا جو عدم توازن ان چیزوں میں ہوتا ہے اس کی مثال کے طور پر لیکن یہ کہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں بریکٹس کو جوڑنے والی چیز یہ تین ہوئیں قانون تبری شرافت اور مروت کا تقاضہ لا یومن وحدکم حتی يحب لے اخیہ ما یحب لے نفسی اور تیسرے غیرت اور حمیت اب آگے چلیے اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے یہ جو ہم نے ایمان عمل صالح تواث بالحق اور تواث بالصبر اور ان کا باہمی لزوم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے حاصل کیا ہے اگر آپ ادھر سے چلیں گے ایمان اگر حقیقی ہے عمل لازماً درست ہوگا کسی وقت کوئی کوتاہی ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے وقتی اثرات کے تحت آکر جسے سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ انمت توبتو علاللہ للذین یعملون السورہ ببسوع بجہالتن ثم یتوبون من قریبن اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی روح میں بہ کر وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں فوراں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمائے انمت توبتو علاللہ للذین یعملون السورہ بجہالتن ثم یتوبون من قریبن اس چیز کو علیدہ رکھ دیجئے وقتی اثرات ہو سکتے ہیں نسیان ہو سکتا ہے زہول ہو سکتا ہے خطا ہو سکتی ہے وقتی طور پر جذبات کا توفان آ گیا ہے ماحول کے اثرات جو ہیں انہوں نے اوور پاور کر لیا ہے انسان کو بلکل بے بس کر دیا ہے لیکن یہ ہوں گے جیسے کہ پہاڑی نالوں کے اندر دریاؤں میں سیلاب آتا ہے ادھر آیا گدر گیا یہ تو کیفیت جو ہے یہ دائم نہیں ہوتی اور جیسے ہی وہ ریلہ گدر جائے گا سیلاب کا فوراں انسان توبہ کرے گا لیکن یہ کہ قائدہ کلیہ یہی ہوگا کہ ایمان اگر حقیقی ہے قلبی یقین والا ایمان ہے پرسنل کنوکشن والا ایمان ہے تو عمال پر اس کا اثر مترتب ہوگا عمال درست ہو جائیں گے اور اگر عمل اپنا پختہ ہے صحیح ہے بھرپور ہے گم بھیر ہے ہماگیر ہے میں نے یہ تمام الفاظ اس لیے استعمال کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمل کا کوئی ایک شعبہ لے کر آدمی بیٹھا ہوا ہے صرف عبادات لے کر بیٹھا ہوا ہے باقی چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے تو اس سے پھر جو نتیجہ میں برامت کر رہا ہوں وہ لازمی نہیں ہوگا وہ ہماگیر ہو جو بھی شریعت کے مختلف تقاضے ہیں عمال سالحہ کے مختلف پہلو ہیں ان سب کے اندر بھرپور اور گم بھیر اور ہماگیر اگر وہ عمل ہے اور وہ پختگی کو پہنچا ہے تو لازمان تواصب الحق اور تواصب صبر کے برگوبار اس پر آ کر رہے ہیں یہ یوں سمجھ یہ کہ یہ جیسے کہ ایک بیج یا گٹلی اگر وہ صحیح ہے اور صحیح زمین میں اگر پڑ گئی ہے زمین بھی وہ شور زدہ نہیں ہے بلکہ اس زمین کے اندر بھی ذرخیزی موجود ہے صلاحیت موجود ہے صالح بیج ہے صالح گٹلی ہے صالح زمین ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیج فالق الحب والنواء اللہ تعالی نے اپنے لئے فرمایا جو گٹلیوں کو پھارنے والا اور جو بیجوں کو پھارنے والا ہے شک کرتا ہے پھر دو پتیاں نکلتی ہیں پھر اس سے ایک تناہ وجود میں آتا ہے یہ یقیناً پھر ایک درخت بنے گا اور درخت میں برگوبار آئیں گے اگر دو شرطیں پوری ہیں بیج یا گٹلی بھی صالح ہے مریض نہیں ہے اسی طریقے سے زمین بھی صالح ہے ذرخیز ہے اسی طریقے سے انسانی شخصیت اگر وہ فطرت کی صلاحیت پر برقرار ہے پرورٹڈ نہیں ہے اور اس میں ایمان کا بیج پڑا ہے تو اس کے نتیجے میں لازمان عامل صالح تواصب الحق تواصب صبر کے برگوبار آئیں گے بلکہ میں یہاں اس کو ایک اس تمثیل کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں جو حضور نے اختیار فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بڑی طویل حدیث میں سے میں صرف ایک جملہ حضور کا آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے برمی ہے یہ روایت اور مسند احمد میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جامع ترمیزی میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے رحمہم اللہ حضرت معاذ بن جبل انساری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ برمی چاہوں کا مقام ہے حضور نے فرمایا ہے کہ حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقفیت لکنے والا احکام شریعت کا گویا کہ سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ میرے صحابہ میں سے یہ معاذ ہے ان کی بڑی طویل حدیث ہیں وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں انشاءاللہ کسی مرحلے پر وہ پوری حدیث بھی ہم پڑھیں گے اس وقت یہ ہے کہ حضور نے حضرت معاذ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے حاضل امر کا نفذ استعمال کیا ہمارا یہ معاملہ یہ ہمارا دین ہمارا معاملہ اس کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کو واضح کیا تین الفاظ سے راس و حاضل امر ہمارے اس دین کا یا ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے اور قوام و حاضل امر اس کا تنہ کیا ہے وظروت السنا میں من ہو اور اس کی چوٹی کیا ہے جیسے درخت کی میں نے ابھی مثال دی درخت کی ایک جڑ ہے ایک تنہ ہے پھر اس کے اوپر شاخیں ہیں پتے ہیں پھل یا پھول جو بھی آئیں گے وہ ان شاخوں اور پتوں پر آئیں گے نہ جڑ میں لگیں گے نہ تنہ میں لگیں گے برگو بار جنہیں ہم کہتے ہیں تو جڑ اور تنہ اور برگو بار یہی تین الفاظ استعمال کیے حضور نے اور اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارکہ سنئے ہمارے اس دین ہمارے اس معاملے کی جڑ اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ہمارے اس عمر کا ہمارے اس دین کا ہمارے اس معاملے کا تنہ قوام جس پر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے اس کا ستون کہہ لیجئے عمارت کے لیے ستون قوام ہے درخت کے لیے تنہ جو ہے وہ قوام ہے نماز کا قائم کرنا اور زکاة کا ادا کرنا یہ گویا کہ عامل سالح میں سے جو دو اہم ترین ہیں جو گویا کہ بہت بنیادی ہیں ان کا ذکر کیا گیا اب تیسرا حصہ ہے وَأَنَّ ذَرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اس کی چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت جامع ہے تواصے بالحق تواصے بالصبر کا حق کی دعوت حق کی تبلیغ حق کی اشاعت حق کے بول بالا کرنے کی جد و جہود کہ اس میں جو بھی رد عمل ہو جو مخالفت ہو جو تکالیف آئیں جو ابتلائے ہو جو بھی آزمائشیں آئیں جن بھٹیوں میں سے گزرنا پڑے انسان تن مندھن اس کام کے لیے لگانے کے لیے اور جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار رہے یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے بے اموالکم وانفوسکم اس جہاد میں اپنے مال بھی خرچ ہوتے ہیں اپنی جانے بھی صرف ہوتے ہیں تو یہ ہے در حقیقت ان میں لزوم کا معاملہ کہ اگر ادھر سے چلیں گے ایمان اگر صحیح ہے عمل صالح نتیجتاً وجود میں آئے گا تاگے چلیں گے تواصب الحق کی شاق اس سے پھوٹے گی اور اگر وہ حق صحیح ہے برپور ہے کل ہے تو اس کا برد عمل ایک غلط معاشرے میں اللہ یہ کہ حق کا بول بالا ہے معاشرے میں پہلے ہی حق کا غلبہ ہے تو ظاہر بات ہے کوئی تصادم نہیں ہوگا لیکن اگر باطل کا غلبہ ہے تو تصادم ہوگا اور پھر وہ تواصب بسبر کا مرحلہ آ کر رہے گا اب اسی کو آپ لیجے یہی چیز کو کونورسلی لیجے یہ ذرا ابتلخ بات بن جائے گی لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیا جائے اگر کہیں تواصب بسبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تصادم نہیں ہو رہا تکالیف نہیں آ رہا معاشرہ رییکٹ نہیں کر رہا کہیں کوئی ابتلاع نہیں ہے اور بظاہر آدمی سمجھتا ہے میں دین کی دعوت دے رہا ہوں حق کی دعوت دے رہا ہوں حق کی تبلیغ کر رہا ہوں تو سمتنگیز رونگ سمویر وہ پورے دین کی تبلیغ نہیں کر رہا وہ یقینا دین کے ان حصوں کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جس سے کسی کو کوئی اندیشہ نہیں جس سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی کوئی نہ کوئی جنٹلمن ایگریمنٹ ہے کوئی نہ کوئی باطنی درپردہ مفاہمت اور مسالحت ہے اس باطل کے نظام کے ساتھ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حق کی دعوت ہو اور نظام باطل جو ہے اس کا راستہ روکنے کے لئے میدان میں نہ آئے انہونی بات ہے امپوسیبل ناممکن اگر ایسا ہے کہ دعوت بظاہر حق کی دعوت ہے لیکن نظام باطل اسے برناشت کر رہا ہے اس کے اندر کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا ہے تو لا محالہ یا تو یہ ہے کہ کوئی درپردہ مفاہمت شعوری یا غیر شعوری یا یہ ہے کہ دین کے صرف ان اجزاء کی تبریغ کی جا رہی ہے کہ جن سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی نماز پڑھنے کی آپ دعوت اور تبریغ دیتے کرتے رہیے ظاہر بات ہے نہ سرمایہ داروں کو کوئی اندیشہ ہے نہ جاگیر داروں کو کوئی اندیشہ ہے نہ جن کے تاج و تخت جو ہیں جن کے ایوان سجے ہوئے انہیں کوئی اندیشہ ہے پڑھو نماز روضہ رکھنے کی تلخین کرتے رہیے کسی کو کیا اندیشہ ہے انگریز کو بھی اس میں کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہوا انگریزوں کی چھاؤنیوں میں کھڑے ہو کر آزانیں دی گئی ہیں نمازیں پڑھ ہی گئی ہیں جمعہ اور جماعت ہوتا رہا ہے اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہے ہیں انگریز کو بھی معلوم تھا یہ ان کا مفہوم ہے ہی نہیں کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے یہ تو ایک مذہبی عقیدہ ہے اس مقیدے کی حیثیہ سے اس کو بیان کر رہے ہیں ورنہ اگر کوئی شخص سمجھ کر کہے اللہ اکبر تو نفی ہو رہی ہے انگریز بڑا نہیں ہے انگریز کا قانون بڑا نہیں ہے اللہ بڑا ہے اللہ کا قانون بالتر ہے یہ تو کلمہ بغاوت ہے پھر محض ایک اللہ اکبر کا کلمہ کلمہ بغاوت ہے بشرتے کے اس کو جو بھی کہہ رہا ہے وہ سمجھ کر کہہ رہا ہو لیکن جب معلوم ہو کہ نہیں یہ مفہوم نہیں ہے یہ صرف ایک رسم ہے رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقین غزالی نہ رہی تو رسم سے کوئی اندیشے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اگر نظام باطل ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے کسی دعوت کو چاہے اس دعوت کے دائی کتنے ہی اپنے زوم کے مطابق بزوم خیش وہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پیش کر رہے ہیں تو یقیناً وہ نمائشی حق ہے وہ کوئی رسمی سا حق ہے وہ کوئی جزوی سا حق ہے کوئی نہ کوئی درپردہ مسالحت موجود ہے اور پیچھے آئیے اگر دعوت کا مرحلہ آئی نہیں رہا اگر صرف اپنی انفرادی نیکی تک انسان محدود ہے تو اس کا بھی نمنطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا عمل صالح بھی ہماگیر نہیں ہے یہ بھی کوئی محدود ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گھن جو ہے اندر سے اسے کھائے ہوئے ہیں یہ صورت ضرور ہے عمل صالح کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی چوکھٹ لکڑی کی بڑی ہی بہت ہی موٹی چوکھٹ اندر سے گھن کھا جاتی ہے لیکن یہ کہ اوپر ایک ونیر برقرار رہتا ہے گھن جو ہے کتنا سا حقیر سا وہ وہ کیڑا سا ہے اسے بھی اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ وہ اندر سے پوری لکڑی کو کھا جاتا ہے لیکن یہ کہ اوپر ایک چپٹی جو ہے کہہ لیجئے یا ونیر جو ہے وہ برقرار اس لیے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو نظر آ جائے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ ونیر ہے صرف حقیقت نہیں عمل صالح کا صرف کچھ مظاہر ہے حقیقت نہیں اور اگر عمل درست نہیں ہو رہا آئیے ریورس میں ہم چل رہے ہیں اگر تواصل بالحق کا مرحلہ نہیں آیا ہے تو حقیقتاً دعوت حقی نہیں ہے کل حقی نہیں ہے اگر دعوت حق کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو اپنی نیکی بھی در حقیقت ظاہری نیکی ہے ہمارا جو اگلا درست ہے وہ ہے ہی نیکی کی حقیقت لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّوْ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے وہ اس دوسرے درست میں سامنے آئے گی تو بظاہر نیکی ہے حقیقتاً نیکی نہیں ہے ظاہری نیکی ہے یہ در حقیقت اپنے وہ اپنے باطن کے اعتبار سے نیکی نہیں ہے روح سے خالی ہے ایک جسد ہے ایک صرف ظاہری صورت ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے نیکی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں جس میں کہ میں نے بارہا آپ کو وہ تیسے کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ حضور کی وہ حدیث لَا ایمانَ لِمَا لَا امَانَتَ لَهُمْ کوئی ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس کے اندر امانتداری کا وصف نہیں ہے معلوم ہوا کہ ایک عمل سے نفی ہو رہی ہے ایمان کی لَا يُمِنُوا وَاللَّهِ لَا يُمِنُوا وَاللَّهِ لَا ایمانُوا وَاللَّهِ لَا پوچھا گیا حضور کون فرمایا وہ شخص جس شخص کا کہ پڑوسی اس کی عیزہ رسانی کی وجہ سے چین میں نہیں ہے اس کو آپ کہیں گے زیادہ زیادہ ایک بد اخلاقی ہے کج خلقی ہے یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں فیرست ہے کبیرہ گناہوں کی اس کے اندر شاید اس کا کہیں وجود ہی نہ ہو لیکن یہ کہ اس سے نفی مطلق تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر نفی مطلق فرما رہے ہوئے وہ بات موٹ کر لیجئے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا وہ فرق نہ کیے وہ قانونی ایمان یہ بلکہ لیدہ شئے ہیں اس کا تعلق دنیا میں کسی کے مسلمان شمار ہونے سے گناہ کبیرہ پر بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا اور یہ امام عاظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا موقع صد فیصد درست ہے لیکن وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں ہم کسی کو مسلم یا مومن سمجھتے ہیں وہ حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو مومن تسلیم کرے گا وہ شاید اگر ہے وہ تصدیق تصدیق بالقلب والا ایمان ہے وہ یقین قلبی والا ایمان اس کی نفی کی جا رہی ہے تیسری بات اور یہ بہت اہم ہے اسی کو میں کنکلوٹ کر رہا ہوں جو ہم نے تیسری آیت کے زمن میں اللہ اللہزین آمنوا عاملوا صالحات و تواسوا بالحق و تواسوا بالسبر اس کی جو بھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے اس کے زمن میں جو میں حاصل کلام جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں ادھر سے چلیں گے ایمان حقیقی ہے عمل درست ہوگا عمل اپنا صحیح ہوگا تواسی بالحق کا نتیجہ ضرور وجود میں آئے گا تواسی اگر واقعیتاً حقی ہو رہی ہو پورے حقی ہو رہی ہو تو تصادم ہوگا اور صبر کے مراحل آ کر رہے گی صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو دعوت بظاہر حقی ہے لیکن کل حقی نہیں ہے کوئی درپردہ مفاہمت ہے یا حق کے ایسے جس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جس سے دوسروں کو کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا باطل کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا یہ نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی درست نہیں ہے تواسی بالحق بھی نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی صحیح نہیں ظاہری نیکی ہے حقیقی نیکی نہیں اور اگر یہ عمل صالح نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں حقیقی ایمان نہیں تیسری بات جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ یہ ہے کہ ان میں توازن کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں ارز کیا تھا کہ وہ گراف کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک ہوریزونٹل لائن ہے ایک ورٹیکل لائن ہے ایک افقی جو ہے خط ہے اور ایک عمودی خط ہے جو افقی ہے جو ہوریزونٹل ہے اس میں ایمان عابل سالح تواصب اللہ تواصب صبر اور جو ورٹیکل ہے عمودی ہے اب اس میں مقدار اور قوانٹیٹی آئے گی ایمان اگر تھوڑا ہے اسی درجے میں لیکن ہے قلبی یقین والا اس کے اندر تصدیقم بالقلب کا انصر موجود ہے قوانٹیٹیٹیولی کم ہے گہرائی کم ہے ہے تصدیقم بالقلب کے درجے میں موجود تو اسی درجے میں عمل بھی درست ہو جائے گا اسی درجے میں تواصب الحق بھی ہوگا اسی کی مناسبت سے تواصب صبر بھی ہو جائے گا ایمان کی مقدار بڑھتی ہے یا یوں کہیے کہ اگر اس کی گہرائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس کی گیرائی اور گہرائی بڑھتی ہے تو اسی درجے میں حمل بھی بہتر ہوگا اس کے اندر اور شان جو ہے نکھرے گی اس کی اس میں فرائض سے آگے گزر کر مستحبات اور نوافل تک کا معاملہ آئے گا اسی طریقے سے پھر شد و بد کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا دعوت اللہ عمر بالمعروف نہیں للمنکر اس کے اندر بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوگا پھر اسی کے اندر پھر صبر اور استقامت اور تمام جو بھی معاملات ہیں ان میں برداشت کرنا اور اس کا بھی اضافہ ہوگا اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے اگرچہ کامل توازن تو ایک بڑی انقاق قسم کی چیز ہے وہ بہت مشکل ہے کہ مل سکیں شاز لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مزاج مختلف بنائے جن کو جدید سائیکالوجی میں ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ مزاج دو مختلف مزاج ہے کچھ لوگ فعال زیادہ ہوتے ہیں کچھ لوگ دروبینی ان کا جو ہے خاصہ ہے اور انہیں اپنے باطن میں جھانکنا اور خود اپنے خیالات کی دنیا میں مگر رہنا یہ انہیں زیادہ مرغوب ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں میں جائیں گھلیں ملیں ہسیں باتیں کریں یہ دو مزاج ہیں اللہ نے بنائے اسی اعتبار سے جو اونچے مراتب ہیں اس پر بھی صدیقیت اور شہادت کے جو دو مراتب عالیہ ہیں ان کی بھی در حقیقت مناسبت اسی سے ہے جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ در حقیقت آگے جائیں گے صدیقین کی پھر اس میں شامل ہوں گے جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں ان کی جب روحانی اور دینی ترقی ہوگی وہ شہداء کے زمرے میں آئے گے اس اعتبار سے کسی درجے میں کمی ہے کہ ایمان اور اپنے ذاتی نیکی جو ہے نسبتاً زیادہ ہے دوسرا جو ہے جہاد اس کے لیے جد و جہود قدر کم یعنی معمولی درجے میں فرق و تفاوت یہ تو سمجھ یہ کہ قابل فہم بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں افتادِ طبع لوگوں کی مختلف ہوتی ہے اور یہ قابلِ اف بھی ہے اس لیے کہ اس درجے میں کچھ کبھی بیشی جو ہے وہ بہرحال یوں سمجھ یہ کہ اس کو آپ اس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے کہ یہ افتادِ طبع اور مزاجوں کے فرق کے بنا پر ہے یا یہ ہے کہ کسی میں بھاگ دوڑ زیادہ ہے دعوتِ اللہ کے لیے جند و جہود زیادہ ہے جہاد کے لیے اس کے اندر زیادہ آمادگی ہے سبر و اشتقامت کا مادہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ زیادہ گہرِ غور و فکر کا مادہ نہیں ہے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی والی بات اس سے طبعی مناسبت نہیں ہے اور وہ زیادہ اپنی انفرادی نیکی میں وہ نوافل اور مستحبات کی طرح خود بھی توجہ نہیں دے رہا ہے تو کسی درجے میں اونچ نیچ ان دونوں کے مابین یا یہ زیادہ اور یہ قدرِ کم یا یہ قدرِ کم وہ زیادہ یہ تو قابلِ فہم ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ اللہ تعالی نے جو مختلف مزاج بنائے ہیں ان کے اعتبار سے یہ نتائج تو نکلیں گے اور اسی کے حوالے سے یہ دو استلاحات جو ہیں صدیقین اور شہدہ اس پر تفصیل میں گفتو کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جو چار مراتبِ عالیہ قرآنِ مجید میں بیان کیے گئے ہیں منعم علیہم کے چار گروہ اُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تو گویا کہ نیچے سے جنگے یہ چار درجیں ہیں صالحینِ مومنین کر شہداء ان سے بلندتر صدیقین اس سے بلندتر انبیاء ظاہر بات ہے نبوت کا دروازہ اب بند ہے پہلے بھی وہ کوئی اقتصابی شئے نہیں تھی وہ بھی تھی خالص اللہ جس کو چاہتا تھا دیتا تھا وہ انسان کی اپنی محنت سے کوشش سے حاصل ہونے والا مرتبہ نہیں تھا اب مستقلن وہ دروازہ بندی ہے تو اب گویا کہ عام صالحینِ مومنین اس سے اوپر جو اٹھیں گے وہ شہداء اور صدیقین ہوں گے شہداء کی زیادہ مناسبت ایکسٹروورس سے ہے فعال لوگ اور صدیقین کی زیادہ مناسبت اینٹروورس ہے غور و فکر اور سوچ بچار کے عادی لوگ یہ گویا کہ مختلف مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور یہ براڈ یہ ایک تخصیم ہے کیٹیگرائزیشن ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پیتھولوجکل اور کوئی یعنی یوں سمجھئے کہ مریضانہ قسم کا عادم توازن ہے تو اس کی صرف دو مثالیں میں اس وقت دوں گا ایک مثال ہے اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے ارز کیا تھا کہ میں بعد میں آپ کو لرزا دینے والی حدیث جو کہ امام بیحقی لائے ہیں رحمہ اللہ روایت کرنے والے امام بیحقی ہیں لیکن اس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خطبات الاحکام جو کتاب مرتب کی ہے خطبات جمعہ کی ان میں اس حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا ہے اور میری زندگی کا یہ ایک واقعہ ہے کہ کرشن نگر میں میں موقیم تھا جو اب اسلام پورا کہلاتا ہے وہاں ایک خطیب تھے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے تھے ہیرن روڈ کی مسجد اب بھی وہ اسی نام سے ہے وہ ہر جمعہ میں یہ حدیث پڑھتے تھے اور میں کانپ جاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا حدیث انہوں نے سنی ہے کس قدر لرزا دینے والی حدیث اس لئے کہ ترجمہ انہوں نے کبھی کیا نہیں وہ صرف جب خطبہ عربی کا پڑھتے تھے تب یہ حدیث ہر جمعہ میں پڑھتے تھے اور حدیث اس درجے لرزا دینے والی ہے کہ حضور اشارت فرماتے ہیں اللہ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا جبرائیل کو علیہ السلام کہ فلاں فلاں بستیوں کو اُلٹ دو تل پٹ کر دو عذاب استیشال وہ عذاب کے جو ان قوموں پر آیا ہے جن کے طرف اللہ نے رسول مبروس کر کے اور حجت قائم کی کہ پوری پوری بستیاں اُلٹ دی گئی تو اُف فرمایا کہ ان بستیوں کو اُلٹ دو قَالَ فَقَالَ حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہیں خدا بندی میں اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعَيْنِ اے اللہ اس بستی کو اُلٹ دو جبکہ اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معاشیت میں بسر نہیں کی ترفتائن کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے اُدھر ہو جانا یہ تو عربی کا محورہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر پلک جھپکنے جتنی دیر بھی یا نگاہ کا ادھر سے اُدھر ہو جانا میں جو وقت لگتا ہے اتنا وقت بھی کبھی معاشیت میں بسر نہیں کیا ذرا اندازہ کیجئے گواہی دینے والے حضرت جبرائیل ہیں یہ کوئی قرائے کے وکیل یا کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہے معاذ اللہ عدالت اللہ کی ہے جہاں ابو جہل بھی کھڑا ہو کر جھوٹ نہیں بول سکے گا وَقَالَ سَوَابَا جو کہے گا بات صحیح صحیح کہے گا اور وہ گواہی کیا دے رہے ہیں کہ اتنا نیک انسان اتنا نیک انسان اتنا نیک انسان کہ پلک جھپکنے جتنی مدت بھی کبھی معاشیت میں بسر نہیں ہو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو پہلی بریکٹ ہے ایمان اور عمل صالح کی وہ کس درجے مکمل ہے ظاہر بات ہے اتنی پاک زندگی گناہ سے اتنی بالکل مبرہ زندگی جب تک ایمان نہ ہو اللہ پر آخرت پر کتاب پر نبوت پر رسالت پر یہ کیسے موجود میں آئے گی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا گراف تو اس بلندی پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب ہے جو جو اب حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا قَالَ فَقَالَ حضور نے مزید رشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اِقْلِبْ هَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اُلَٹْ دو اس بستی کو پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر کیوں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِيَسَعْتًا قَدْ اس لیے کہ یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ اس کا چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا میری وجہ سے میرے احکام توڑے جاتے رہے ملکرات پھیلتے رہے میری ہدایت کا مذاقرتہ رہا یہ لگا رہا اپنی نیکی میں اپنے نوافل میں یہ اس درجے بے غیرت انسان ماں کی گالی کسی کو دی جائے کمزور سے کمزور انسان بھی ہوگا اگر کچھ نہ کر سکے فرض کیجئے کہ وہ ہے کہ قہرے درویش بڑھ جانے درویش کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ چہرے میں آ جائے گا کم سے کم کھڑا کھڑا اپنی جگہ کانپے گا تو صحیح کر کچھ نہ کر سکے گا لیکن یہ کہ اگر کسی کی بے غیرتی کا یہ عالم ہو مست رکھو ذکر و فکر سبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے ماحول میں جو ہوتا ہو ہوتا رہے جس طرح کفر کا بول بالا ہو ہوتا رہے جس طرح فس کو فجور جو ہے اس کا بازار گرم ہو ہوتا رہے جس طرح منکرات کی ہوا چل رہی ہو آنیاں آ رہی ہوتی رہے اسے پرواہ نہیں یہ تو اپنے اسی تو فقط اللہ واللہ واللہ اس میں لگا رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے اقلبہا علیہ وعلیہم فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِيَسَعَةً قَدْ یہ ہے فرمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے وہ بات جو میں نے کہا تھا بعد میں ارس کروں گا غیرت اور حمیت یعنی دونوں بریکٹس کو جوڑنے والی جو تین چیزیں میں نے معین کی نمبر ایک قانونِ تبعی نمبر دو شرافت و مروعت کہ جو شے اپنے لئے پسند کی ہے دوسروں کے لئے بھی پسند کرو نمبر تین غیرت اور حمیت حق کی غیرت اور حق کی حمیت اس کا تقاضہ ہے کہ جو بھی آپ نے ذرائع آپ کو اللہ نے دے رکھے ہیں جو بھی اگر وہ شیر مجھے یاد آرہا اقبال کا اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیاب آمن تو آموظم طریق شاہ بازی را اگر خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں ہے اگر ایک مٹھی بھر پر اگر ہیں موجود تو آؤ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھا تو اگر کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی کو لے کر آجاؤ میدان میں باطل کے خلاف اگر پنجہ آزمائی کے لئے میدان میں نہیں آتے اس کا مطلب یہ کہ تم دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو دوسرے غافل ہیں تم عارف ہو سب کچھ سمجھ رہے ہو تم پر حقیقتیں منکشف ہیں اگر تمہارا یہ طرز عمل ہے تو تم دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو اقلبہا علیہ وعلیہم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر دوسرا اس کے برعکس جو ہے یہ پیتھولوجی اس میں کیا ہوا کہ یہ ایک بریکٹ ایمان اور عمل سالح وہ اس درجے پر لیکن تواصبی لغت تواصبی صبر یہ بالکل نیچے آدم توازن انتہائی شکل دوسرا آدم توازن ہمارے اس دور میں پیدا ہوا ہے اس لیے کہ بہت سے اسباب ایسے ہیں جن سے علاہ کلمت اللہ جہاد اور اقامت دین اور اللہ کے دین کا احیاء اس کا ولولہ اس کا کچھ چرچہ اس درجے عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس میتان میں ہیں لیکن اس میں آپ کو نظر آئے گا ایسے بھی لوگ ہیں اپنا عمل دیکھئے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بلکل جو بیس لائن ہے اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے فرائض بھی بمشکل پورے ہو رہے ہیں ایمان کا معاملہ بھی ہے تو صرف وہ اقراروں باللسان اور کچھ عقائد جو یاد کر لیے ہیں ان سے زیادہ وہ ان کا ذاتی تجربہ ہے ہی نہیں نہ اس کی ضرورت کا احساس ہے کہ اسے کوئی ہمیں اپنے باطن میں ریالائز کرنا چاہیے ان حقیقتوں کو اپنے باطن کے اندر ریالائز کر سکیں اس کی ضرورت کا بھی احساس نہیں بس ایک محروسی عقیدہ اور یہ کہ عبادات وغیرہ میں اپنے عمال کے اندر بھی بہت ہی نیچے لیکن دوسری طرف دیکھئے تو مجاہد ہیں اللہ کے راہ کے اور جو بول بالا کرنے کے لیے دین کا میدان میں آگئے ہیں ان کی تقریریں سنیے ان کے نعرے سنیے ان کے جلوس دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ جوش و خروش نہ ہوتا ہو وہ جوش و خروش ان کا جو تھا وہ آتش فشاں پہاڑ کے معنی تھا اندر تھا لیکن یہ کہ یہاں جو بھی نعرے لگتے ہیں اور جو دھوان دھار قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ بالکل اس کے برقس قیفیت ہے اور یہی سبب ہے یہ تحریکیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے ابھی تک ہم کہیں بھی منزل مقصود کے قریب نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کا وجہ یہی عدم توازن ہے ایک عدم توازن وہ کہ اپنا ایمان وہ تو گویا کہ نہ صرف ایمان بالغیب بلکہ انسان اس کوشش میں ہے کہ مشاہدہ کرے اور اس کے لیے اتنے مراقبے کر رہا ہے اس کے لیے اتنی تپسیائیں کر رہا ہے فجاہد فی خلاواتک وہ مجاہدے جاری ہیں اپنی نیکی کا یہ عالم ہے کہ لمیاسے قطر فتعین لیکن تواصب الحق تواصب السبر یا زیرو پر یا بہت ہی بیس لائن کے قریب یا یہ دوسرا ہے برقس کہ اپنے ایمان اس کی گہرائی اور گرائی کی کوئی فکر نہیں بس موروسی عقیدہ اقرارم باللسان پر چل رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے عامال کے اندر بھی یہی صورت اپنے گھر میں شریعت نہیں اپنے وجود پر شریعت نہیں لیکن اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگانے کے لیے بہت ہی جوش و خروش کا مظاہرہ یہ دونوں جو ہیں ایکولی پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہیں ایک دوسرے کی برقس تو ہیں لیکن دونوں اس اعتبار سے مریض مرز کی علامات ہیں مرز کا مصر ہیں کہ یہ عدم توازن اس درجے کا در حقیقت یہ گویا کہ دین کے ان تمام منیادی جو ہمارے تقاضے ہیں ان کے پہلوں سے متصادم ہیں آج نجات اور ان تمام جو ہمارے شرائط ہیں نجات کی اور فلاح کی اللہ تعالی ہمیں توازن کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات لن کا حقیقت موسیقی